اسلام علیکم ناظرین مسلم لیگ ہم خیال گروپ کے اور خارجہ امور اور کشمیر اور گلگت بلتستان کی قائمہ کمیٹی کے سینٹ کے چیرمن بھی ہیں جناب بہت بہت شکریہ سینٹر صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے پڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ٹیلیویجن کے اوپر تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جو میں تھوڑا سا ماضی میں بھی جانا پڑے گا اور ایکسٹرنل اور انٹرنل ایشیوز کے حوالے سے سب سے پہلے تو اسے شروع کریں گے ہم لوگ کشمیر کے حوالے سے پہلا میں چاہوں گا کہ پورشن وہاں سے سٹارٹ کریں بکوز لوکل پولٹیکس پر سیکنڈ ہافت میں آئیں گے کشمیر ایشیو سے دو چیزیں آتی ہیں اس میں ایک دوسرے اس میں ہم بات کریں گے انڈیا سے تعلقات کے حوالے سے بیس ہماری کشمیر بنتی ہے اور پھر بھی بیانات آتے ہیں ہمارے مختلف بڑی سیاسی جماعتوں سے کہ جب تک انڈیا کے ساتھ تجارت بھی نہیں کر سکتے جب تک کشمیر ایشیو نہیں ہوگا تو کشمیر ایشیو ایک دوسرے کہاں تک پیش رفت ہوئی کیونکہ احالات اب یہ بتاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت ٹی وی کو ہم اپنا ٹی وی سمجھتے ہیں یہ بات بھی آپ نے صحیح کی کہ بڑے عرصے کے بعد کچھ اب میں نے ٹی وی پہ بھی آنا کم کر دیا ہے میں زیادہ تر دیکھتا ہوں کہ ایک تو اب ہماری جو نیکس جنریشن ہے ان کے بزرگوں کے ساتھ ہم کلیگ ہوتے تھے تو مناسب بھی نظر آتا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور پھر آپس میں جگڑے شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا علمیہ ہے سوچ کا جو میں اس سے شروع کرتا ہوں کہ ہماری سوچ جو ہے خاص کر لیڈرشپ کی اور قائدین کی اور یہ نہیں کہ صرف سیاسی جو قائدین ہیں اور شعبوں میں بھی ان کی سوچ محدود ہوتی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے مسئلے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو جب تک ہم اپنی سوچ کو قومی نہیں کریں گے پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گا تربیلہ ڈیم ہم نے بنایا پورا کالا بٹ آدھا ہری پور جو ہے پانی کے زیرہ آب آ گیا لوگوں کی پرانی آب آئی قبرستانیں چلی گئیں کیا کچھ ہوا لیکن آج خدا نہ خواستہ اگر تربیلہ نہ ہوتا تو پاکستان کی کیا حالت یا اگر منگلہ نہ ہوتا تو مقصد یہ اگر ہم یہی سوچیں کہ نہیں اس سے تو مجھے نقصان ہے ملک جو جو ہے وہ جائے جو کچھ اسے اس لیے ہم آج اس اس پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں دنیا کے عوام بھی جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی سامنے ہیں روزانہ گیس بجلی یہ اس دن ایک ٹی وی پروگرام پی ٹی وی کا پروگرام تو اس پہ پوچھ رہتے ہیں میں نے کہا میں خوش قسمت ہی تھی کہ میں ڈینگ چاپنگ میں وزیر تجارت تھا میں امامت خان جنیجو محروم کے ساتھ چینہ گئے انیسو پچاسی میں چھوٹا قد کا شخص تھا اس نے پچاس سال کا منصوبہ پیش کیا کہ ہم پچاس سال میں پہلے مشرق سے شروع ہوں گے انسٹرسٹرکچر ہے ویسٹ کو جائیں گے ڈیفنس پہ ہم خرچہ کم کریں گے اپنی معیشت کو مضبوط کریں گے معیشت مضبوط ہوگی تو پھر ہم ڈیفنس پہ دوبارہ آئیں گے وغیرہ وغیرہ اور پھر اس نے اس کے پچاس سال آئندہ کے بھی اور اسی پروگرام پہ ستائیس سال چھبی ستائیس سال ہو گئے ہیں اس کے پچاسی سے آج اسی پروگرام پہ چیز انسسٹنسی نظر آ رہی ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ دو دن تیل ملتا ہے ریل چلا لو پھر اسے بند کرو دو دن بجلی گھر کو چلا لو پھر اسے بند کر دو پھر دو دن جو ہے پی اے کو چلا لو سینجی بند کر کے چولا چلا لے چولا چلا کر کے یہ یہ منگ جو ہیں وہ کم از کم ایسے نہیں چلتے گی جہاں تک آپ نے دیکھیں جی کشمیر کمپوزٹ ڈائلاغ کا مطلب کیا ہے کمپوزٹ کو کہتے ہیں جامع جامع مکمل اور اس میں آٹھ شعبے تھے جس کی اوپر پاکستان اور ہندوستان نے بھارت نے آپس میں فیصلے کیے جس میں کشمیر بھی شامل تھا جس میں تجارت ہے جس میں سیاچین ہے جس میں سرکلیک ہے جس میں ٹرورزم ہے جس میں ویزا ہے وغیرہ وغیرہ اور بات یہ تھی کہ ہم آٹھ کے آٹھ شعبوں میں پیش رفت کی جائے گی لیکن نظر ایسے آ رہا ہے آپ کو اس بات کے بھی علم ہے کہ شروع میں ہم کہتے تھے کہ پہلے کشمیر کی بات کریں پھر اور بات کریں گے اور ہندوستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ کشمیر کے علاوہ ہم اور پہ بات کریں گے کشمیر پہ نہیں خاص کر کے ٹرورزم اور ہماری جماعتوں کے بارے میں تو اب یہ ہے کہ چلیں میں تو خود انفرادی طور پہ بھی اور ایس چیئرمن اف فورن افیرز کمیٹی میں ہمیشہ یہ میری سوچ ہے ایک فلسفہ ہے کہ ہم سیاؤں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں کیونکہ ہم اپنے اس ملک کو یہاں سے اٹھا کے فرانس یا جرمنی یا جاپان کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہم نے ان کے ساتھ افغانستان ہمارے لئے بہت اہم ہے ایران ہے ہندوستان ہے چین ہے جو سینٹرلیشن ہمارے پڑوسی ممالک لیکن آیا ہم جو اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ کشمیر نظر ایسے آ رہا ہے کہ بیک برنر پہ تجارت کو جی پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں ٹریڈ روٹ ٹریڈ روٹ کی جی جی ہمیں دیں اس پہ باتیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو اس پہ جو رفتار ہے وہ کوئی تیز نظر آ رہی ہے اور کشمیر جو ہے اس پہ یا چھوٹے اور ایشوز ہیں سرکریک کا ایشو ہے ایک چھوٹا ایشو ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے سیاچی سیارہ انیس ہزار فٹ پہ دو فوجیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں جب ہمارے لوگ جو ہیں ان کے پاس گیس نہیں ہے روزگار نہیں ہے فاکے سے مر رہے ہیں اور لیکن اس میں کوئی پیشرف نہیں ہو رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ تجارت اور تجارت میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ تقریباً ڈھائی ارب ڈالر کا سامان ہم ہندوستان سے مانگوارے ہیں اور ہم سے کوئی ڈھائی سو یعنی ٹین پرسنٹ ٹوٹل ہمارا جا رہا ہے جو ہمارا ان کا ادھر جا رہا ہے ٹین پرسنٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا انڈیا کے سامان اس وقت آئیٹمز آگ وہ تو اس سے لیاد ہے نہیں تو مقصد یہ ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی ہمیں وہ ایسی آج افغانستان کو ہم دو ارب ڈالر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان سے شاید دو سو ملین ڈالر کا چونکہ وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں سارا سنت ہر ایک چیز تباہ ہے تو کشمیر کے متعلق یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ بھئی کشمیر ایک اہم ایشو ہے کشمیر جو ہے ایک پرنسپلڈ ہمارا اصولی قراردادیں موجود ہیں قوم متحدہ کہ بھئی ان لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں یہ نہیں کہ بھئی ایک بڑی طاقت ہے تو وہ اس پہ دباؤ ڈال کے اس کو اپنے قبضے میں رکھیں تو اس پہ پیش رفت کل بھی ہماری قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی تو اس میں وزیر خارجائین تھی تو ان سے میں نے یہ گزارش کی شاید وہ کوئی ان کا پھر میٹنگز ہونے والی ہیں تو اس پہ میں نے کہا بھئی آپ کم از کم ہندوستان کو یہ تو باور کروائیں کہ جہاں پر آپ تجارہ تجارت کر رہے ہیں ٹرانزٹ کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پر آپ جو اور مسئلے ہیں کشمیر ہے پانی کا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے جو ڈیمز وغیرہ ابھی صرف میں بریک لے لوں تو اسی کے اوپر میں آؤں گا وہ تو ایک بڑا اس پہ تو ان پہ بھی ہماری طرف دونوں سائٹ سے کچھ پیش رفت ہونے تو میرا یہ ایک اصولی موقف ہے باقی اب صرف انڈیا کے آپ دو تین چیز میں اور آتی ہیں مجھے بریک کا بھی اشارہ ہو رہا ہے لیکن میں سوال آپ سے پوچھیں چاہوں گا کہ ایک تو یہ بھی بریک کے بات فرمائے گا کہ اب انڈیا ایک ان کے میمبر ہیں پارلیمنٹ کے ڈاکٹر ششی تھررور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب حالات بہت اچھے ہو جاتے آپ نے کہا نا انڈیا پاکستان ٹائز بہتر ہونی چاہیے نہ ہم پاکستان کو اٹھا کے یورپ میں رکھ سکتے ہیں اگوانستان ایران انڈیا اور یہی نیبر روٹ ہے تو وہ کہتے کہ جناب پاکستان کی ملٹری سٹیبلشمنٹ جو ہے that is the main problem in developing positive ties between the two countries ایک تو اس کے بارے میں فرمائی گا دوسرا سر water issue کے اوپر بہت important انڈیس وارٹر کمیشنر صاحب جو ہے وہ کچھ تو سننے میں آیا ہے فیصلے روٹے سیدھے کر گئے اور اس کے بارے وہ جس ٹھیکی شورٹ کمیشنل بریک ہے سرنر صاحب دو سوالات میں نے آپ سے کیا تھے ایک دوسرا کیا تھا سیدھے جماعت علی شاق جو فارمہ کمیشنر پاکستان وارٹر کمیشنر تھے وہ ملک سے بہار نکل گئے کچھ کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کے جو وارٹر کے حوالے سے مسئلے مسائل تو ان کے اوپر کافی زیادہ انڈیا کو انہوں نے فیورز دیئے اپنے بیانات میں اپنی سٹیٹمنٹس میں جس کی نیچوٹ کے سگنچرز بھی ہیں ایک تو یہ فرمائیں سر یہ ہوا تو ہوا کیوں اور کیسے اور دوسرا سر میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اس کا ملہ جواب دیں جی حصل میں دیکھیں نجی فیصل ہمارے ہاں احتساب تو ہے نہیں اور نہ آئندہ ہونا ہے نہ ماضی میں ہوا ہے اور نہ آج ہو رہا اور نہ کل ہوگا جنہوں نے پہلے تو یہ سوال ہے کہ اتنے بے شمار ڈیم بن رہے تھے انڈیا بنا رہی تھی تو ہمارے ایجنسیز ہماری فورن آفیس ہمارے مختلف جو دیگر ادارے ہیں جس پہ ہم عرب و روپے کا خرچہ کرتے ہیں وہ کوئی سوئے ہوئے تھے اس وقت جب ڈیم بن گئے اس وقت پھر ہم اٹھے ہیں اور ہم نے کہا کہ جی اب تو ڈیم بن گئے ہیں ابھی ورلڈ بینک کے پاس جائیں جی دیکھیں ہم ہماری اپنی غلطیاں وہ قومیں اور وہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اگر ہم نہیں کریں گے ہم ڈیم کیوں نہیں بنا سکے یہ ایک واحد ملک ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک کمبوڈیا ویٹنام جنہوں نے سینگڑوں ڈیم بنا لیے ہم کوئی ڈیم نہیں بنا سکے کالا باغ ڈیم ہے اس کو ہم نے ایسی سیاست پولیٹسائز کر کے میرے جو میں جنوبی ازلا سے اگر میں بھی اب اسی سوچ کو اپنا ہوں کہ جی مجھے اس میں فائدہ ہے تو میں کہوں جی ہاں جی ڈیم بناتے جائیں کالا باغ ڈیم بھی بنایں کیونکہ اس سے مجھے تو ذاتی طور پر فائدہ ہے کیونکہ جو کوہارٹ بننور ڈی ای خان بیسن ہے اور اس وقت صوبہ سرحد کو ساڑھے چار ملین ایکڑ فیٹ پانی کم مل رہے کیونکہ ہمارے پاس رائٹ بینک پہ سوائے ایک ڈی خان میں ایک رائٹ بینک کنال ہے اور کوئی ہمارا ذریعہ نہیں ہے تو کالا باغ سے ہمیں فائدہ ہے لیکن ایک سیاست بن گئی ہے کہ نہیں جی اس کو اپوز کریں ہمیں چاہیے تھا ہم ڈیم بناتے ہمیں چاہیے تھا ہم اس ملک میں نئے شہر بناتے فیل مارشل نے ایک اسلام آباد بنا دی ہے ساکھ پچاس سال پہلے اس کے بعد پچاس سال میں ہم ایک شہر نہیں آباد کر سکے تو ہماری غلطیاں اپنی بھی ہیں ہم ٹھیک ہیں انڈیا کو بھی برا بلا کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادی کی ہے کہ ہم انڈس وارٹر ریکارڈ کہ برعکس انہوں نے جا کر کچھ ڈیم وہاں پر انہوں نے بنائے ہیں لیکن ہماری اپنی بھی ہمیں تو اجازت تھی کالا باغ ڈیم بنانی کی ہمیں اجازت تھی کہ بھئی ہم اور ڈیم بناتے لیکن ہم نے نہیں بنائے تو جا تک انڈس کا وہ ہے وارٹر کا پانی تو جی ہماری بنیادی یہ ایک ذریع ملک ہے اور اس میں میرے خال میں حکومت وقت اور مستقبل کی حکومتوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے سب توجہ دینی پڑھیں گے صرف موجودہ آج یہ 2012 کا سٹارٹ ہے اس وقت جو موجودہ پانی کی صورتحال ہے کیا وہ ایک سنگین مسئلہ بن سکتا ہے پاکستان کے لئے جو انڈیا نے ہمارے اصد کر دیا یا بند چکا ہے مجھے یاد ہے 85 میں مجھے اضافی چار جو نجل صاحب مروم نے دیا تھا تیل اور گیس کا بھی میں پیٹرولیوم کا بھی پانچ چھ مار پر ٹھیک تجارت کے ساتھ مجھے یاد ہے اس وقت میرے پاس ریپورٹ آئی تھی کہ جی ہمیں جو ہمارے گیس کے ذخائر ہیں یہ 2010 میں ختم ہونے لگ جائیں یہ ختم ہو جائیں گے اس کے لئے کچھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تو کچھ 35 سال پہ پچیس سال پہلے ہمیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور اس کا ہمیں وہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سلوشن کیا ہے کیا کرنا چاہے لیکن ہم کر نہیں سکتے گیس ایران میں بہت ہے ایران سے کیوں ہم پائپ لائن دکٹر سمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوئلے سے اتنا گیس دکھا کوئلہ جو ہے آپ کے ہاں امریکہ میں پچاس فیصد سے زیادہ بجلی کوئلے سے پیدا ہوتی ہے انڈیا کو دیکھیں چائنہ کو دیکھیں انڈیا میں پچاس فیصد سے زیادہ کوئلے سے ہوتی ہے چائنہ میں تو ساٹھ فیصد جو ہے وہ کوئلے سے ہوتی ہے ہمارے ہاں پوائنٹ زیرو ون پرسنڈ جو ہے وہ کوئلے سے ہم اس پر سمارے اللہ تعالی نے تو سب کچھ دی ہے ہمیں جی ہم ڈیمز بنا سکتے ہیں ہمارے پاس پانی ہے دریاں ہیں کوئلہ ہے واحد ملک ہے کراچی سے خیبر تک تیل اور گیس ہے کتنے ملکوں میں جی ہم کینیڈا میں جائیں البرٹا میں ہے ویسٹ پہ ایسٹ پہ نہیں ہے ویسٹ میں ہے ہزاروں میں لمبی پائچ ایسٹ میں بچھانے پڑھ رہی امریکہ میں جائیں تو ٹیکسس اور ان علاقوں میں ہیں لیکن نورت ایسٹ اور ویسٹ میں نہیں ہے ہمارا تو جی سن سے لے کر خیبر پختونخواہ تک جائیں تو آپ کو سوائے پنجاب کی کچھ حصوں کے تیل بھی ہے گیس بھی ہے لیکن اس کو اب تیل نے یا گیس نے خود تو نہیں نکل اس کے لئے ایک سٹیٹمنٹ تھا یہ میں نے جو آپ سے قیسٹن کیا تھا انڈین ممبر پارلمن دکٹر ششی ترور اس دب دی پاکستان ملکری اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے یہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستانی دیکھیں جی یہ ہمارا اپنا وہ ہے ہمیں وہ دیکھیں اداروں کو اداروں کو آپس میں لڑانا میرے خیال میں یہ ہمارے ہاں بہت ہی کم اقلی ہوگی کہ ہم دیکھیں جی اگر حقیقت نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا کیوں اتنا ہائپ کریٹ ہو ہے سپریم کوٹ ہے انہوں نے کمیشن بنا دی ہے کمیشن کی ماضی کی تو کچھ تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے بدیاقت علی خان کے وقت سے لے کر آج تک کوئی کمیشن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ سامنے حقیقت آئے گی لیکن اگر ایک کمیشن ہے اور حقیقت سامنے آجائے تو اس پہ میرے خیال میں حکومت وقت تو یہ اعتراض کر کر کے مخالفت کر کر کے اپنے آپ کو انہیں خود لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی دال میں کالا ہے کہ اتنی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے چھوڑے اگر حقیقت ہے تو سامنے آجائے گی نہیں جھوٹ ہے تو ختم ہو جائے گا میرے خیال میں ایسی چیزوں کی انویسٹیگیشن کرنا جو ہے انتہائی ضروری ہے اور دیکھیں نا یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک اس کے باوجود اس قسم کے میموز کا سامنے آنا اس سے تو یقیناً ہماری مجروع ہوئی ہے قومی جو ہے پرائیڈ اور استحقاق بھی مجروع ہوئے عوام کا میں سمجھتا ہوں تو اگر حقیقت سامنے آجائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے صرف پاکستان امریکہ کے تعلقات پر تھوڑی بات کرتے ہیں ریمن ڈیویس کا کیس ریمن ڈیویس کے بعد اپٹباد کا جو سانیہ تھا اس کی اگزامپل لے لی جئے اور پھر ابھی نیومبر چھبیس کو سلالہ چیک پوائنٹ پر حملہ چھبیس کے قریب ہمارے فوجی آرمی کے ٹروپس کی شہادت اس میں اور اس کے علاوہ بھی آن اوف کچھ نہ کچھ مسئلہ مسئلہ لگا رہتا ہے اب کیا ہونا چاہیے دیکھیں جی امریکہ کے ساتھ پاکستان جب پاکستان مارز وجود میں آئے تو سب سے پہلے ہم نے سینٹو سیٹو وغیرہ وغیرہ یہ سارے ہم امریکن کیمپ میں چلے گئے یا تک کہ اٹھاون میں سی سکسٹی ایٹ تک بڑا بیر ائر فورس ایک فل کرنل ہوتا تھا ان کے جہاز تھے اور وہاں سے یو ٹو جہاز اور وہ جو گرایا گیا امریکہ کے ساتھ اس کے برعکس ہندوستان ہمیشہ اس وقت جو سوویٹ یونین تھا اب رشیہ سوویٹ یونین اس کیمپ میں ہوتا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ کشمیر کی ایشو آیا اس پہ کتنا ہمارا ساتھ دیا امریکہ نے اس کے بعد پھر جب سکسٹی فائیو کی ہماری جو اگریمنٹس ہوئے تھے سینٹو سیٹو اس میں یہ تھا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا سپورٹ ملی گی لیکن امریکہ نے کہا نہیں اگر کومینس حملہ کریں تو اس میں ہم کریں گے اور چونکہ انڈیا کومینس نہیں ہے اس لیے وہ ہم انتظاری انڈیا کو کومینس سپورٹ تو حاصل تھی سپورٹ حاصل تھی لیکن انہ نے کہا یہ کومینس ملک نہیں ہے تو اس لیے ہم اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو سانے اب عیس پاکستان مشرقی پاکستان جو ہوا پاکستان دو لخت کیا گیا ہم انتظار کرتے رہے سیون فلیٹ آئے گا اور کیا ہوگا وغیرہ ہوگا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد جب نیوکلئر انڈیا نے دیکھیں نا یہ بھی تو زیادتی ہے کہ انڈیا بار بار وہ نیوکلئر جب ہم نے کیا انڈیا تو سیونٹی فور سے لگا ہوا تھا ہم نے جب نا انڈیا میں کیا تو ہم پھر پھر سانکشن لگے تو یہ جو ان کی دوغلی پالسی ہے اب بھی آج بھی امریکہ جو جنگ لڑ رہا ہے وہاں پر اس میں سب سے زیادہ تو ہم قربانی دے رہے ہیں پینتیس ہزار میرے کوئی بھارت کے تو لوگ نہیں مرے ہیں جی میرے پینتیس ہزار کل بھی صرف پندرہ ایف سی کے جوانوں کو پندرہ ایف سی کے کل جوانوں کو شہید کر دیا گیا بہت بڑا ظلم ہوا تو میرا ملک تو تباہ ہوگی جنگ کی ویسے اور ہم امریکہ اور نیٹو اور آئی سی ایف کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن جب نیوکلئر سیول نیوکلئر ڈیل ہوتی ہے تو امریکہ بہتر فرماتے ہیں اب نظر کی آرہا ہے سر کے جو جو خطے میں جو تبدیلی آرہی اس میں انڈیا بہت امپورٹنٹ رول دینا چاہ رہا ہے بھارت کو تو خیر ایک بڑی اوبیس سا فیکٹر ہے اس کا اغوالستان میں بھی رول بڑھے گا پاکستان کو سوڑا سائی لینک کیا جا رہا ہے ڈائریکٹلی طالبان کے ساتھ بات کی جا رہی ہے قطر میں جی ہیڈ کورٹرز بن جائیں گے بڑی چیزیں نظر آرہی ہیں ہمیں سامنے اب سمجھتے ہیں کہ سر یہ وقت ہے یہ ٹائم ہے جب پاکستان اپنے ایران کے ساتھ ٹائز مضبوط کر رہے کہ ہم نے وہ اس ان پی بھی لوس کی ہم نے چائنہ کے ان پی بھی لوس کی انڈیا کے ساتھ تو سلسلہ ہی اور تھے اور ہم نے رشیہ کے ساتھ ابھی تک وہ ہماری کوئی لیویٹ رلیشنشپ بھی چل رہی تھی کافی عرصے سے وہ بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جی کیونکہ کئی مرتبہ میں بھی ہلیکاپٹر میں ہزارہ جب ہم حکومت میں تھے جاہ کرتے تھے وزیراعظم کے ساتھ یا صدر جو آپ کا سلالہ کا ہوا ہے جو ریمنڈ ڈیویس کا ہوا ہے اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو بے شمار مثالیں پیش کر سکتا ہوں تو ایک طرف یہ ہمارے دوست ہیں کہ یہ تو راجہ پورس کے ہاتھی ہیں کہ الٹا اپنے فوجوں پہ اپنے لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں اور ان کو ظلیل و خوار کر رہے ہیں تو میرے خال میں جو حکومت نے بروقت بروقت تو میں نہیں کہوں گا بہت پہلے کرنا چاہیے تھا کہ بھی ڈرون حملے ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے یہ بھی ایک دیکھیں نا امریکہ نے خود ایٹم بم بنا کے اب وہ کہتے ہیں جی اور لوگ نہ بنائیں اور استعمال کرنے والا بھی وائد ملک ہے وائد ملک ہے اب ڈرون جو ہے یہ بھی امریکہ نے ایک توفہ دی ہے دنیا کو اب جو ہے چین بھی بنا رہا ہے ایران نے بھی پکڑ لیے ایران بھی بنائے گا پاکستان بھی بنائے گا ہندوستان بھی اور پتہ نہیں کہاں ہی استعمال ہوں گے اور کتنے لوگ اس سے مریں گے تو خود ایک چیز جسے ویپن آف ماس دسٹرکشن کہتے ہیں بنا کے پھر جو ہے وہ گلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں بنا دیا میرے خواہد میں ابھی جو ہے میرے نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہونی چاہیے پاکستان ایک باوکار ملک ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ بھارت کے ساتھ سب ملکوں کے ساتھ افغانستان ہرے کے ساتھ ایک والٹی پہ ہم ٹھیک سر میں اسی پہ واپس آوں گا ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے رازمی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ملکم باک جی صرف دو تین امپورٹن چیزیں میمو گیٹس کینل بھی ہو گیا سارا پاکستان امریکہ تعلقات بھی ہو گیا ابھی صرف لیٹسٹ جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں جو خطے کے حوالے سے میں چاہوں گا اس کو ٹچ پان کریں پھر میں لوکل پولٹیکس پہ آپ پہ بات کروں گا ایک تو مجھے یہ بتائیے صرف ابھی ایران کا کہا گیا جی اوویسٹی ایران کو انڈر پریشر رکھا جا رہا ہے یوپین یونین اس پہ بہت ساری سینکشنز لگانے پر تقریبا اب اتفاق ہو گیا اور ایران کو مزید ٹائٹ کریں گے ایک چیز ایران کے خلاف بھرپور محاذ ہیں آج حملہ ہوا کل ہوا بروز باتیں چلتی ہیں کبھی ایران ایران جو ہے وہ اپنے کوئی تیسٹ فائر کر دیتا ہے میزائلز کبھی تھریٹ دیتا ہے کہ ہم پہ آئے ہم چوراسی نئے ان کو دیں گے ہم ایران پسلے سیونٹی جو ان کو فل ان کو کر کے دیں گے جی آپ کو تیار اس کے علاوہ انہیں اسی بلین ڈالر کا ایک مہائدہ کی تو ابھی ٹوئیٹی دائن بلین ڈالر کا یہ ان کے ساتھ مہائدہ ہوا ہے پیٹرو ڈالرز سب کچھ ہے سعودی عرب کو اتنا تگڑا کیوں اس کو کیا تھرٹ ہے سر سعودی عربیہ کو اس وقت اتنا تگڑا کیوں کیا جا رہا ہے ایران کو تو انہوں نے ختم کر دیا جو ایک اگر ایران کا پرابلم چل رہا تھا ایران اور ان کا کیونکہ ایتھنک پرابلم ہے ایک وہ تو نظر آتی ہے ہمیں ساری سامنے اس صورتحال میں سر what should پاکستان do کس طریقے سے ہمیں way forward ہماری ہونی چاہیے ایران کے ساتھ پائپ لین کے بات کر رہے ہیں کوئی اور تعلق واسطہ ایران has always been a very strong support سعودی ریبیا امریکہ کا اثر ایک کیا لگتا ہے دوسرا سر at the same time اس کی engagement اخوانستان میں جو انڈیا کی بن رہی ہے سوال میں آپ سے یہ بھی اس کے ساتھ میں اٹیج کر دوں کہ نیٹو کی سر سپلائیز ہیں کہا جا رہا ہے کہ ساتھ سے آٹھ ڈیویزن فوج کی سپلائی جو ہے نا اس وقت رک کے پھنس چکی ہے پاکستان میں اور مزید بھی جائے گی over a period of time امریکہ کوئی اتنا اب کیوں چاہیے جا وار ختم ہو چکی is that جو وہ اصلہ جمع ہو رہا ہے کیا وہ پاکستان کے خلاف کوئی نیا ایف پیک ڈاکٹرین کا حصہ تو نہیں میں نے کہا ہمارے اوپر کوئی چڑھائی یا ہمارے سازوں کے اوپر شاہ محمود نے بھی کہا کہ خطرہ ہے ان کا سٹیٹ میں ساری چیز میں نے کہا آپ سے جمع کر کے ایک دفعہ پوچھوں تو کہ پھر اور لنکڈ خارجہ پالسی میں تو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہم کوئی جارعانہ خارجہ پالسی ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی پہ لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتوں کہ ایران اور افغانستان یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیئے اور پاکستان نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیئے آپ کو پتہ ہے افغانستان میں جب سوویٹ یونین کا جنگ ہوئی ایران نے بھی ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیئے اور ہم نے ان کا ساتھ دیئے ایسی جو سعودی عربیہ جو ہے کینگڈم وہ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے ایسی بھی مرکز ہے بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم آپس میں ہماری او آئی سی کو دیکھیں مجھے یاد ہے لیبیا پہ جب بھی حملہ ہو رہا تھا لیبیا کی خود ایمبیسیلر جو اقوام متحدد انہیں کہا جی عرب لیگ کا جو فیصلہ یہ صحیح فیصلہ عرب لیگ نے جو فیصلہ دیا آپ شام کے خلاف عرب لیگ نے دیا مقصد یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو امہ ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے ہر ایک جو ہے وہ اپنی جیسے میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ پاکستان میں بھی ہر ایک کی اپنی سوچ اپنے تک معدود رہ گئی ہے اور ٹھیک ہے آج جو لیبیا میں ہوا جو مصر میں ہوا جو تینیسیا میں ہوا یا جو اب ایران کے اور شام کی طرف جانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ پسے پردہ امریکہ میں اپنا کس کا ہاتھ ہے ساری دنیا کو پتا ہے ایران میں سمجھتوں ہمارے لیے ایک انتہائی اہم پڑوسی ہے اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے ضرور گیس جو ہے ان سے ہمیں لینی چاہیے گیس بجلی ان سے لینی چاہیے یہ ہماری ضرورت ہے کیا امریکہ جو ہے انڈیا سے نہیں خرید رہے چیزیں ہم نے تو نہیں کہا امریکہ کو کہ بھئی آپ انڈیا سے نہ خریدیں یا آپ فلانے ملک سے نہ خریدیں ہم پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے ہمیں جہاں سے بھی سستہ یہ غریب ملک ہے گیس نہیں ہے ہماری سنتیں بند ہو گئی ہیں ہمیں بالکل وہاں سے مجھے افسوس ہے ہمیں بیس سال پہلے کر لینا چاہیے جو ہم اب کرنے لگیں اب بھی اگر ہو جائے ہمارا بدقسمتی سے جو ایران کے ساتھ ٹریڈ لنکس ہیں وہ بڑی کمزور ہیں ہمیں چاہیے ہم ریلوے لے جائیں سر روکر ریلوے چل نہیں ریسر واقعہ یہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پہ ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر کی ریلوے تھی چھے ہزار کلے گئی یہ بھی آپ نے اچھا ہے کہ یہاں ریل نہیں چل رہی ہے تو ہم واقعہ تیر مارے گی یہاں افغانستان سنے کابل لے جائیں گے سینٹلیشیا ریل لے جائیں گے روڈ لے جائیں گے اس کو چلیں ریلوے کو تو چھوڑ دیں روس کے ساتھ ہمیں کیا جگڑہ ہمارا کوئی جگڑہ نہیں ہے اس وقت جب جگڑہ روس جو چاہتا تھا آج ہم وہی چاہ رہے ہیں وہی رسائی چاہ رہا تو آج ہم اس کو دے رہے ہیں پاکستان کے سربار گئے ہیں وہاں پر وہاں ان کے ساتھ ہماری زیادہ کوشش ہونی چاہیے تو یہ سینٹلیشن سٹیٹس ہیں ان کے پاس بڑے انرجی ریچ ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات امہ کے ساتھ ہمارے ایک ایڈوانٹیج ہے اس میں ہمیں ایک لیڈنگ رول پلے کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہماری قیادت آیا وہ اپنے ملک میں اگر ان کو عزت نہیں مل رہی ہے ان کا کوئی مقام نہیں ہے وہ امہ میں جا کر کیا سر لوکل لیول کی پولٹکس سے آگے ہمارا کوئی سیاستدان نہیں سوچتا لوکل پولٹکس کی بات کرتے ہیں کہ جناب اس کو آجے کر دیں کل فلانا ایشو کھڑا کر دو تاکہ یہ چیز ڈائلیوٹ ہو جائے وہ چیز میڈیا پہ زیادہ ہو جائے یہ ایشو ہائی جائک کر دیا جائے آپ کے سامنے سر ویئر ایشوز کو نوبڈی ایڈرسنگ وابڈا ہے گیس ہے ریلوے ہے او جی ڈی سی مجھے یاد ہے جیسے میں نے کہا پچیس سال پہلے چھپیس سال پہلے میں وزیر تھا او جی ڈی سی تو عرب و روپے کماتی تھی آج او جی ڈی سی جو ہے وہ بھی بینکرپٹ ہو گیا سر بیہ پی آئی آپ کے سامنے سو عرب سے اوپر کے خسارے میں یہ وہ ائرلائن تھی کہ ناظرین کو اگر ہم بتا دیں جیمز بونڈ کے ایک فلم بن رہی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھی اتنا خوبصورت یونیفارم تھا یہ پیر کارڈن نے ڈیزائن کیا تھا ہماری ایرو سیسز کے لیے یہ آن ریکارڈ میں آپ کو باہ بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا یہ ہماری فلم کے جو بیکراؤن میں جو سٹاف کو ازر رہا وہ پی آئی اے کا ہو یہ لیول تھا پاکستان وہ ائرلائن تھی سب سے پہلے نور خان صاحب کے دور میں یہ جیٹ ائرلائنر انٹرڈیوس ہوا تھا جو انڈیا سے پہلے بھی ہم نے کر دیا برطانی ائرلائن سے بھی پہلے اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پہلی جو فلم دکھائی گی جہاز کے اندر ویجول وہ بھی پی آئی اے تھی اور آج کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے کہ نوٹ ایون ای ٹو سٹار ائرلائن بٹ آن فورشنیٹلی بڑی بڑی ائرلائنز جو ہاتھ نمبر ون ٹاپ آف دلائن ائرلائنز وہ بنانے والے ائرلوگ تھے سر آپ سمجھتے کہ پاکستان کو کوئی بائی ڈیزائن سر اس طرف لے جائے جا رہا ہے بائی ڈیزائن نہیں بدقسمتی سے آپ کی قیادت جو ہے سمپل بات ہے جی آپ کی قیادت جو ہے کیا انٹلیکٹ کی کمی ہے سر یا پھر یہ میز کاؤسٹر لیول کے سیاست دانے انٹلیکٹ کی بھی کمی ہے کمیٹمنٹ کی بھی کمی ہے یہاں پر آ جاتے ہیں صدارت کر لیتے ہیں کوئی وزیراعظم بن جاتے ہیں جب نہیں ہوتے ہیں تو کوئی دبائی چلا جاتا ہے کوئی جدہ چلا جاتا ہے کیوں نہیں ہوتے ہیں ویسٹر انٹرس بڑھ کی ہے بدقسمتی سے میرے مرہوم والد صاحب بھی میمبر تھے سکسی ٹو ایس ایملی کی اس زمانے میں ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ جی کوئی ایم این اے کے پاس کوئی جائے آج اگر آپ دیکھیں بدقسمتی سے میرے کولیگز ہیں لیکن کیا ہماری ریپوٹیشن کیا بن گئی کیا لوگوں کا ہم پہ اعتماد رہا ہے نہیں سر بلکل نہیں ہے اعتماد اور میں سمجھتوں کہ ہمارا ساری سیاسی پارٹیوں کو سب سے پہلے کام تو ہی کرنا چاہئے کہ اس اعتماد کو ہم کیسے باہر کریں کارکنگی سے کوئی ہماری باتوں پہ اس وقت یقین نہیں کرتا کوئی ایک بات کر رہے سوبوں کی بات اب دیکھیں آج کل ایک نیا میں سر اسی پر آنگا سر مجھے ایک کوئکلی دو چیزیں آپ اور بتا دیں کیونکہ میں اب بات کر رہا تھے انڈین رول کی سر ایک میں اغوانستان اور ایک بلوچستان دو ایشیوز ہیں پاکستان کا کلیم ہے کہ اغوانستان میں کیپ کے باؤنریز کے ساتھ وہ بلوچستان میں انسرجنسی کو پرموٹ کر رہا ہے انڈیا جو کہ بلکل اس کے فیکٹس ان فگرز ہماری ملٹری کہلیں یا واریور اسٹیبلشمنٹ انہوں نے دیئے ثبوتی ہیں رحمان ملک صاحب بھی جو ہمارے انٹیئر ایمینسٹر کہتے ہیں ہاں اسٹم ریسانی کہتے ہیں نہیں آپس میں سر بیانات کے تضاد سر is انڈیا involved in promoting any insurgency in بلوچستان دیکھیں جی الحمدللہ پاکستان کی ایک خوش قسمت ہی ہے کہ ہماری جو اسکری قوت ہے جس میں حملہ کیا جائے لیکن اب وہ سوچ ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں پاکستان کی جو اسکری قوت ہے جو ملٹری ہے ہماری اور جو نیوکلر کی بلٹی ہے اس پہ حملہ تو انہوں نے کہا چلو پھر یہ دوسرا طریقہ استعمال کرو آپس میں ایک تو قیادت ایسے لاؤ نرو کون لیا ڈیل کان پر ہوئی اس کی تفصیلات سب کو معلوم ہے اس پہ میں نہیں جانا چاہتا اس کے علاوہ معیشت کو کمزور کرو اتنا کمزور کرو کہ ہم وہ بھیک مانگتے ہوئے پھر وہ ہمیں جو مقروض ہو وہ تو کسی قسم کی شرق کس کانڈ بے چوزر کانڈ بے چوزر اس کو تو جو کائے جائے گا وہ ہی کرے گا تو اب یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے اب یہ پالیسی اپنا ہی ہے کہ اس ملک کو کی ایسی قیادت اوپر لاؤ اور انٹرلی لکھائی کہ کوئی کمیٹمنٹ نہ ہو اور وہ آئیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اپنے play to their master's voice اور دوسرا یہ ہے کہ معیشت کو اتنی کمزور کر دو آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم نے ساٹھ سال میں کرزہ لیا تھا وہ ہم نے پچھلے چار سال میں لے گی اب یہ کرزہ کون واپس کرے گا صریح آپ نے میں نے ہمارے سب عوام کی ٹیکسس سے آپ دیکھیں صرف ایک ساو بلین ڈالرز ایک تو فیکس ان فگرز صحیح نہیں ملتے نا صرف کہ آپ کا انٹرنل ڈیٹ کتنا اور ایکسٹرنل ڈیٹ کتنا ہے کل ملاک ہے صرف کہتے ہیں ایک ساو ارب ڈالرز سے کراس کر چکا ہے کب کا کراس کر چکا ہے تو یہ اب اس کی ایکزیکٹ فگرز سر مجھے ایک چیز اور آپ سے پوچھنے اس کا مطلب یہ ہے صرف جو اوبجیکٹیوز تھے پاکستان کو انٹرنلی ویگ کرنا یہ سارے پھر تو جو اہداف تھے وہ تو حاصل ہو گئے اور جو پھر جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ تو بلکل ایک کام ہی ٹھیک نہیں بلکل جی اس کی طرف وہ ہے اور پاکستان کو جو ہماری پوزیشن دو آزار پانچ میں تھی چار میں تھی چھے میں تھی اس سے آج جو ہماری دو آزار بارہ میں جو ہماری صورتحال ہے ایک پنٹ سکس پرسنٹ آپ کی پوزیٹیو گروت بھی رہی ہے آپ کے اسی دور میں اور آج آپ نیگٹیو گروت میں آپ کی نسٹریز بند ہوگی آدھی موف کر گئی ہے گیس نہیں ہے بسٹی نہیں ہے لوڈ شڈنگ ہر چیز آپ کا دیکھیں جی ہم جب حکومت میں تھے ساٹھ روپے پہ ڈالر تھا آج وہ نائنٹی پہ یعنی ففٹی پرسنٹ تو آپ کا کرزہ جب بوجھ ہے وہ بڑھ گیا وہاں سے آپ ایک روپے سے ساٹھ ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے ایک ڈالر سے ایک روپے ہے جب ڈالر کی اس میں جی اور آپ تو اگر تیس ہو ہے تو تیس کو آپ ساٹھ سے درب دے دیں دو سو ارب نہیں تیس کو اگر ساٹھ سے تو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو ارب روپے تو آپ کا کرزہ ڈیویلویشن کی ویسے پچیس ارب ڈالر کے قریب تو یہ بڑھ گیا یہی بڑھ گیا تو اور ٹوٹل جو ہمارا ہے ساٹھ ارب ڈالر سے ہم نے ایک راس کر لی یہ فورن ڈیٹ اور جو لوکل ڈیٹ ہے اس کا تو روزانہ تین ارب روپے پرنٹ ہو رہے ہیں انفلیشن میں وہ آنے والی حکومت کو میں کہتے ہو جی کوئی بھی آ جائے کتنے بھی کلین ہو جائے ہٹا دیکھیں چینی دیکھیں صرف تو بات کریں گے صرف ایک بریک کے بعد ارلی الیکشنز کے حوالے سے بات ہی we'll talk about that ارلی الیکشنز جی ناظرین welcome back صرف صاحب یہ فرمائے گا آج کل بڑی زبردست گڑی چڑھ گئی یہ امران خان صاحب کی ہر طرف بلے بلے ہو رہی ہے اور بڑی جو آپ کی گیلپ کی ریٹنگز آ رہی ہیں اس پال میں گیلپ پال میں امران خان بڑا اوپر جا رہے ہیں اور مسلم لیک کے میعہ صاحب کی کافی ریٹنگ کم ہو رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گیلپ سروے کہہ رہا کوئی بھی چیک کر سکتا ہے آپ نے کہا تھا صرف بھی بریک میں آپ پاتھ کرتے ہیں یوت کی یوت ہی کچھ چینج لائے جو ہم لوگوں نے کرنا تھا آپ لوگوں نے وہ تو ہو گیا تو صرف امران خان do you think he's a ray of hope دیکھیں جی فیصل ایک تو یقین ہے امران خان ایک قداور شخصیت ہے وہ کرکٹ میں نام کینسر میں ہسپیٹل وغیرہ ہمارے تو ایسی بھی وہ ہم پشتوں میں کہت تربور کازنز بھی کرتے ہیں میں مروت ہوں وہ نیازی ہیں ہم تو دریا کے اس کنارے ہیں سرحت کے اور وہ پنجاب میں یہ زیادہ جو لوگ جا رہے ہیں اس میں بہت سے ایسی بھی لوگ ہیں جو بغز معاویہ حب علی نہیں بغز معاویہ کیونکہ دونوں بڑی جماعتوں سے لوگ مایوس ہوئے انہوں نے کہا بیس سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا تو ایک تھرڈ آپشن اس پہ اب اکثر بہت سے آپ محفلوں میں اگر بیٹھیں تو تھرڈ آپشن کی بات ہوتی ہے کہ جی تھرڈ آپشن کو سامنے آنا چاہیے اور عمران خان نے اس ویکیوم کو جو ایک ویکیوم تھا اس کو فیلن کر دیا اس کو وہ فیلن کر رہے ہیں اور خاص کر ہماری جو پرانی کاف جماعت تھی اس کی تو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جی آپ کے خرشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ تھے وہ ہمیں چھوڑ کے تحریک انصاف میں چلے گئے تو ملک ابھی چلیں ہم سے تو ایک پیسٹری کی گئی ہے چوری شجاعت کی تو پوری بیکری جو ہے عمران خان اٹھا کہ آج میں پڑھ رہا تھا سمیرہ ملک اور ان کی ہمشہ آئلہ ملک آئلہ اور سمیرہ وہ بھی چلے گئے تو دیکھیں جی اگر ٹھیک ہے لوگوں کو ایک اور آپشن پاکستان کی عوام کو ایک اور آپشن ہونی چاہیے کہ بھئی ایک پیپل پارٹی ہے ایک پاکستان مسلم لیگ ہے ان بڑی جماعت ہے ہمارے لیے ذاتی کوشش ہے کہ ہم سب بڑی پرانی خواہش ہے جو مجید نظامی صاحب کی بھی پرانی کوشش رہی ہے اور ایک تھرڈ آپشن عمران خان کی شکل میں بھی سامنے آگے تو اب پاکستان کی ینگ لوگ یقیناً ہمارے خاندان میں بھی جو ینگسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم تو دیکھیں جی میں تو اب اٹھائیس انتیس سال سے ہم مسلم لیگ میں آ رہے ہیں مسلم لیگ کا میں سیکرٹی جان رہا ہوں آج ایک گروپ کا صدر بھی ہوں اس لیے اب اس سٹیج پہ آ کر مسلم لیگ اس لیے میں چھوڑوں کہ جی کل برسر اقتدار کوئی آ رہا ہے میں وہ فلسفہ سوال آپ سکتے ہیں کیا سر کوئی فیوچر میں پروبیبلیٹی ہے کہ آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی الہاق ہو جائے دیکھیں جی الیکشن الائنس ہمارا ہو سکتے مدب الیکشن کے قریب آ کر پارٹیوں کا ضرور ہوگا مختلف جماعتوں کا تو ہمارا اور ابھی تک انہوں نے اپنا جو منشور ہے سوائے کرپشن کا کہ جی کرپشن کو ختم کریں گے ہو سکتا ہے کہ کل کیر ٹیکر آ جاتا ہے اور اگلے ایک سال میں کرپشن ختم ہو جائتی ہے تو پھر عمران خان کا کیا مجھول ہے لیکن سر absolutely impossible task ہوگا یہ بھی attainable objectives مددہ بھئے کہ کم ہو جائے تو ہمارا مسلم لیگ کا تو ایک فلسفہ ہے اور اسی پہ کہ نہیں کہ آپ مل سکتے ہیں ان کے ساتھ provided ان کے objectives کے ہیں وہ گر آپس میں آپس میں ہمارے ایک ایک ایل ہوتے ہیں تو ہمیں کٹھا کیوں نہیں ہو سکتے ہیں ابھی سر آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں آپ کی جو پارٹی ہیں ہمارے اس وقت ہم چھ ایم این ایز ہیں پانچ ہم سینیٹرز ہیں سندھ اسیمبلی میں ہمارے پانچ میمبرز ہیں اور پنجاب میں بھی کچھ ہمارے میمبران ہیں تو اچھی خاصی ہماری ایک قوت ہے ایک یونٹ ہے تو سٹرانگ ہے زیادہ پریشر گروپ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ہمارا دیکھیں آج میں نے پارٹی کو کہہ دیئے کہ میرے ٹائم پورا ہو رہا ہے وقت پورا ہو رہا ہے پورا ہو رہا ہے اور نئے صدر کا انتخاب کیا جائے اور ہم نے آپس میں بیٹھ کے اور باب رحیم واپس آ رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ان کو میری جگہ آئندہ صدر بننا چاہیے سر وہ تو انہیں بلکل حاضری مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ آ جائیں گے میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں نی جی ہم نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی ہم یعنی چوئی صاحب ہم ہی کہتے رہے کہ بھئی یہ کوئی خاندانی جماعت نہیں ہے اور وہ تو کہتے ہیں میرے پاس نے وہ کہتے ہیں میری خاندہ میں نے ہی بنائی ہے جو انہوں نے نہیں بنائی جنرل مشرف نے پارٹی بنائی تھی کاف لیگ جو ہے جنرل مشرف نے بنائی تھی بہرحال اس لیے حملہ دے ہوئے تو ہم اپنی جماعت میں کم از کم آپ الیکشن کروائیں گے اور نہیں قیادت مجھے کوئی شوق نہیں ہے جی ورنہ میں بھی آرام سے صدر کسی نے مجھے نہیں کہا کہ جی آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمیں یہ اچھی اچھی وہ روایات قائم کرنی چاہیے تاکہ لوگ یہ بھی کہہ سکیں گے دیکھیں سو آپ ابھی الیکشنز کروا رہے ہیں اور آپ you're giving up I'll give up this post مارے خیال میں عرباب رحیم جو He could be the next candidate for that سر انہیں الیکشنز کی حکومت بات کر رہی ہے ساتھ میں سوقوں کی تقسیم کا بھی ایک بہت بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا ایک کارڈ اور پھینکا ہے مطلب you know یہ تو بتتے اچھے ہوں ہاتھ میں تو آپ ایک کر کے اپنا king queen jack A's ابھی ہے ان کے پاس لیکن یہ صاحب نہیں صاحب یہ king اس کو consider کریں گے یا queen consider کریں گے دیکھیں ہی پہلے پہلے میں ایلی الیکشن ہم نے دو آزار سات مارچ اپریل میں کہا تھا جنرل صاحب کو جنرل مشرف کو کہ بھئی آپ الیکشن کروا دیں حالات اچھے ہیں بجڈی ہے گیس ہے سب کچھ ہے لیکن جنرل صاحب چاہتے ہیں کہ پہلے ان کا الیکشن ایکس پریزیڈنٹ اور اس کے بعد میں جنرل الیکشن اگر ہم وہ چھ ماہ پہلے کر لیتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی کاف کی حکومت ہوتی بارال وہ نہیں ہوا اور پھر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اب بھی موجودہ حکومت ایک سال بعد ان کی حالات اور خراب ہوں گے اس معیشت کو ان حالات کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے اور جتنا یہ دیر گزاریں گے اتنے یہ خراب ہوں گے اور اتنے ظلیل و خوار ہوں گے ان کی انٹرس میں ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ اب الیکشنز جائیں عوام کے پاس جائیں زیادہ زیادہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے پیپل پارٹی نے بہت عرصہ اپوزیشن میں گزارا ہے لیکن جتنا ڈیلے کریں گے اس سے پاکستان کو میرے خیال میں نقصان پہنچ رہا ہے اور ابھی ہمیں ضرور نظر تو یہ آتا ہے کہ پاکستان کی فکر تو کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہے تو بی ویری آنسٹ یہ میرے کبھی از نینکر پاکستان سے کہ کیونکہ جو حالات ہیں بیماری دیکھ کے پتہ چلتا رہے ہیں ڈاکٹر نے کیا کام کیا اس کے ساتھ تو پاکستان کچھ جس طرح سکتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے بہرحال آئے ان فیور آف مطلب ہے کہ اس سال ضرور الیکشن ٹھیک ہے آپ بجٹ تک آپ وہ کہتنے سے فروری میں سانیٹ کی اور اکتوبر میں غالباً اکتوبر تو میں کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر سے ڈیلے کرنا زیادتی ہے زیادتی بھی ہوگی اور اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا اور پیپل پارٹی وہ سب سے زیادت صوبہ کی تقسیم کی فیور میں آئے صوبہ دیکھیں جی میں چودہ پندرہ سال پہلے قرارداد آئی سرعت کی اسیمبلی میں میں نے اور میرے بڑے باہی امیعن صیف اللہ خان جو ہے میں نے آج کل ہم نے مخالفت کی ہم دو وعد ورنہ یہ متفقہ قرارداد پاس ہو جاتی ہم دو بھائیوں نے کھڑے ہو کر اور اس وقت بھی جو میں نے اگر آپ تقریر وہ نکلوائیں میں نے یہی بات کی تھی میں نے کہا یہ خدا رہا مجھے میں پشتون ہوں پشتون خواہ یا پشتونستان سے لفظ جو ہے میرے لئے بہت پیارا وہ ہے لفظ ہے میرے لئے لیکن خیر پاکستان میں اے فو اصفر افغانیہ جب پاکستان نام تجیز ہو تو ہمارے صوبے کا نام افغانیہ رکھ گیا تھا لیکن میں نے اس لئے کیا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہونے والے ہیں مجھے پتا تھا کہ بھئی کل سندھ بھی تقسیم ہوگا کل صوبہ سراد میں ہزارہ میں آواز اٹھے گی پنجاب میں یہ آواز اٹھے گی اور وہی بات ہوئی ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ بیس نوجوان شہید ہو گئے ایبٹ آباد میں فائرنگ ہوئی اس کے جو ہوا بھاول پور میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں سر کی جو ہزارہ میں ہو رہا ہے یا بھاول پور میں ہو رہا ہے یا اچانک کی ایک چیز جو اتنی گرم ہوئی ہے اس کے پیچھے جو ہے یہ بیسکلی کچھ سیاسی موٹیوز ہیں رادہ دین کے علام کی بلائی آج وہ چوری نصار کی میں ان کی سن رہا تھا کہ ان نے کہا یہ ڈیوورٹ کرنے کے لیے جو اصل مشکلات ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کے لیے کمیشن کا اعلان کر دیں جہاں پر اٹھارویں ترمیم کے لیے کمیشن بنائے گئی جہاں پر ایک امریکہ کے سے کیا تعلقات ہوں گے اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کی ایک کمیٹی بنائے گئی اور جو بیٹھی اس پر تجاویز دیں تو اس کے لیے بھی ایک کمیشن جتنی پارٹیاں ہیں جو بڑی ریپریزنٹڈ ہیں پندرہ سولہ پارٹیاں ہیں ان کے ایک کمیشن بٹھا کے اور سات ججز اور وہ کر کے اور کمیشن جو ہے وہ کام شروع کر دیں کیوں نہیں بنا رہے ہیں کمیشن سر لاسٹ یہ 2012 کیسا دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی طور پر ایکسٹرنل ایشیوز کے حوالے سے اور انٹرنل ایشیوز کے حوالے سے difficult year جی میں آپ کو جنرل پاشا کی بات ڈی جی آئی ایس آئی جب ہمیں بریف کر رہتے تو انہیں کہا میہ کے مہینے میں کہ پاکستان دلدل میں ہے فسا ہوا ہے اور یہ دس سال ہمیں لگیں گے اس دلدل سے افغانستان پہ تو زیادہ بات آج نہیں ہو سکی افغانستان کا مسئلہ جلدی حال نہیں ہو دوہزار چودہ کی کہہ نہیں سر لوگ ہے دوہزار چوبیس کی بات دوہزار اٹھارہ تک بھی مشکل ہے کہ یہ معاملات وہاں ٹھیک ہو کیونکہ یہ جتنے بھی سمائے رہا رہا ہے جہاں تک وہ ہوگا پاکستان جو ہے وہ دلدل میں پھسا رہے گا بارحال ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی کوئی قیبان امداد کرے اچھے لوگ ہیں اچھا ملک ہے سب کچھ اچھا اللہ تعالی نے دی ہے اللہ تعالی ہمارا مستقبل بھی روشن کری بہت شکریہ سنیٹر صاحب آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہوئے جی ناظرین آج کے ہمارے مہمان تھے سینیٹر سلیم صحف اللہ خان صدر مسلم لیگ ہم خیال گروپ کے اور خارجہ امور کشمیر گلگت بلتستان کی سینیٹ کی کامیٹی کے چیئرمن بھی آج کے پروگرام میں آپ نے کافی ان کا پوائنٹ ویو سنا کہ کس قسم کے صورتحال ہے اس وقت موجودہ لیول پر بھی اور آنے والے دنوں میں بھی کیا ہونا چاہیے کیا ہونے والا ہے اس کے والے سے بھی بات کی گئی آج کے پروگرام انشاءاللہ اب منڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب پر کیلئے جانسے دیجئے خدا حافظ موسیقی